السلام علیکم آج کی ریسپی میں میں آپ کو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی اور صحت بخش شاہی کھیر بنانا سکھاؤں گی جو بہت ہی مزیدار ہیں میری ریسپیز آپ کو پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے آپ سب سے پہلے یہ میں نے ایک لیٹر فلکرم دودھ لیا ہے اس کو ہلکے آنچ پر بویل کرنے رکھا ہے اور یہ میں نے پچاس گراب چاول لیا ہے اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو لیا تھا یہ دیکھیں یہ دردرے میں نے لیا ہے آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے دردرے سے بہت اچھا اور کریمی ٹیسٹا تحقیر میں اب میں اس کا پانی تبدیل کر کے اور چاول کو گرینڈ کر لیتے ہوں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو بلکل بھارک پیس لیا ہے چاول کو اب اس کو دودھ میں شامل کر لیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے جلدی جلدی بننا اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی اور اس کو مسلسل اس کو پکاتے رہیں گے تقریباً 30 منٹ تک جتنی آپ کم آنچ پر اس کو کھیر کو پکائیں گے اتنا ہی یہ اچھا اس کا کریمی ٹیسٹ آ جائے گا اب اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں تھوڑا سا اس میں جار میں بلینڈنگ جار میں یہ چاول لگے ہوئے تھے یہ میں نے اس کو دھو لیا ہے اب اس کو مکس کرتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے بلکل ہلکی آنچ پر تاکہ یہ نیچے نہ بیٹ جائے اور لگ نہ جائے اور اس کی گھٹلیاں بنا بنیں اور اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے وقفے وقفے سے یہ دیکھیں اس کو ابھی 20 منٹ ہوں ہے پکتے ہوئے اور اس میں بابلس آنا شروع ہو چکے ہیں اب اس میں میں چینی شامل کروں گی آدھا کپ یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو مسلسل پکاتے رہیں گے جب تک اس میں چینی پک نہ جائے 10 منٹ اور ہم اس کو پکائیں گے اب یہ میں نے آدھا کپ دودھ کی ملائی لیے آپ کھویا جال سکتے ہیں اب اس کو مکس کر لیں گے ملائی کو اچھی طرح کھیر کو اور پکنے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکنے رکھا تھا اس کے اوپر ملائی آگئی ہے کریم بن چکی ہے یہ اس میں پھٹ پھٹ کے یہ جیسے بابلز بننے لگے تو سمجھیں تو کھیر اچھی طرح اس پر پک چکی ہے اب جو تھا کپ اس میں کڑیسٹ ملک ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اس کے وقت تنفر وقت تن کے نارے بھی چھوڑا لیں گے اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون جتنا کیوڑا واٹر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو زافران یا چھوٹی لائچی بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں اب اس میں اچھی طرح عبال آ چکا ہے اور یہ اچھی طرح پک چکی ہے اب اس میں یہ رائی فروڈ ڈالیں گے یہ میں نے کھوبرہ لیا ہے اس کا چلکہ اتار کے اس کو بارک کا دکش کر لیا ہے اور یہ کشمش دوٹیبل سپن جتنی اور چھلے ہوئے پستے اور چھلے ہوئے بادام اب یہ شامل کریں گے کھیر میں اور اس کو مکس کر لیں گے اب اس کی میں آج بند کر کے اور اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اب میں اس کو مٹی کے بطن میں ڈال رہی ہوں کیونکہ مٹی کے بطن میں کھیر میں جو بھی نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور تھنڈی بھی رہتی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ڈش میں نکال لیا ہے آپ اس کو فریج میں رکھیں تھنڈا کر کے پھر سر کریں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے امید کہتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کی